کہ ہمارا تعلق ایک مسلمان معاشرے سے ہے اور ہمیں اس میں کام کرنا ہے ہمارے ملک ہی کی طرح دوسرے بہت سے ممالک مسلم ممالک ہیں جن میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد اسی فیصد سے زائد ہے اور ان تمام ممالک کے سربراہ اور حکمران بھی مسلمان ہی ہیں ریایہ اور حکمرانوں کے کردار ان کے اخلاق ان کی صیرت اور دین سے ان کے عملی تعلق کے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ سب کے سب قانوناً مسلمان ہیں اب یہاں تک جو بات ہم نے پڑھی ہے آج کے دور میں ایک سوچ اقامت دین کی جدوجود کرنے والے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہے اور اس سوچ کا اس سوچ کے ساتھ کیا فرق ہے کہ وہ لوگ جو آج اقامت دین کی جدوجود کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے کہ جو آج مسلمان معاشرے کے حکمرانوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو یعنی سٹیٹ کے جتنے بھی سرونٹ ہیں اہلکار ہیں تو ان سب کے سب کو وہ کافر قرار دے کر اگری بات کیا سمجھتے ہیں واجب القتل سمجھتے ہیں اس لیے ان کو زبا کر کے کھانا تو علال نہیں سمجھتے لیکن زبا کرنا ان کو علال سمجھتے ہیں یہ اس سے بالکل اُلٹ بات اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی بات کونسی ہے اور بعد کی بات کونسی ہے یہ انیس سو چوراسی کی بات ہے اور وہ والی بات جو آج کل مروج ہوئی ہے یہ کہیں انیس سو ستانویں اٹھانویں کے بعد ہی شروع ہوئی ہے میرے خیالے اس سے پہلے تو نے کم از کم نائن الیون کے بعد یہ زیادہ اس نے وہ زور پکڑا ہے یہ میں ارز کیا کرتا ہوں کہ جناب جو اے آئی طریقے جنین اصل اے آئی طریقے ہیں مولانا مودودی ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ان لوگوں نے اپنے معاشروں کو کافر معاشرہ قرار نہیں دیا ہے نظام کو کافرانہ کہا ہے لوگوں کو کافر نہیں کہا ہے صورت نہیں حکمرانوں کو کافر قرار دیا ہے صورت واقعہ یہ ہے کہ اگر چاہیں اچھا ایک طرف یہ بات ہے دوسری طرف سوال تو آپ کا آنا چاہیے تھا کہ بھئی دینا چاہیے تھا نا کافر قرار جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا فاولائکا امولکون فاولائکا امول کافرون تو وہ کافر ہیں اور کیا جی وہ فاولائکا فاسقون اور ظالمون تو باقی تو بچائی ککھ نہیں تو پھر ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ یہ کہیں کہ کافر نہیں ہیں آپ نے نہیں پوچھا تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں قانونی اسلام کے تین بنیادیں نمبر ایک کلمہ پڑھنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رب دو رسول نمبر دو نماز کا انکار نہ کرنا نمبر تین زکاة کا انکار نہ کرنا یہ تین کام جس نے کر لیے اس نے اسلام کے قانونی تقاضے پورے کر دیا ہے اب اس سے اگلی بات اسے سمجھانی ہے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں یہ ایجائی تحریکیں اس نتیجے پہ بھی پہنچی ہیں کہ بیچ میں چودہ صدیوں بھی تھی ہیں ان چودہ صدیوں میں امت کا ذہن مسخ کیا گیا ہے اسلام کے تصورات مسخ ہو گئے ہیں اسلام کی شکل تبدیل ہو گئی ہے لہٰذا جب وہ شکل تبدیل ہو گئی ہے تو لوگوں کو اس کا الانس دینا پڑے گا لوگ جس شکل کو اسلام سمجھتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے لیکن وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے لہٰذا جب تک آپ ان پر تمام میں حجت نہ کر دیں کہ اصل اسلام یہ ہے اس وقت تک وہ اس معنی میں کافر انداللہ بھی شاید کافر نہ ہوں کیونکہ اللہ ان سے اتنا ہی پوچھے گا جتنا ان کے پاس علم ہے ہاں جن کے پاس پورا علم ہے اور وہ چھپاتے ہیں پھر ان سے تو پورا پوچھے گا مجھے سمجھ آگئی میں چھپا ہوں مجھ سے پورا پوچھے گا آپ کو سمجھ آگئی آپ چھپائیں آپ سے پورا پوچھے گا جس علم دین کو سمجھ آ جائے لیکن اپنے گدی بچانے کے لیے اسے چھپا جائے اس سے پورا پوچھے گا لیکن جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں اصل اسلام تو بس اتنا ہی ہے تو وہ پھر ان سے اتنا ہی پوچھا جائے گا ان پر پہلے اتمام حجت کرنی ہے اتمام حجت کے بغیر جو ہے نا آپ ان کو یہ والے فتوے نہیں لگائیں گے